بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو یہ جو انجن کے پارٹس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہونڈا ڈی لیکس 2012 مارڈل 5 گئر ٹرانسمیشن کے انجن کے ہیں اس انجن کی آج ہم نے کمپلیٹ اسمبلنگ کرنی ہے اور ایک ایک پرزے کی مکمل تفصیل بتائیں گے کہ اس پرزے کا کام کیا ہے کہاں پہ آپ نے فٹ کرنا ہے سب سے پہلے انجن کا سنٹر کیس آپ نے رکھ لینا ہے انجن اڈے کے اوپر جتنے بھی بیرنگز ہیں ان کو آپ نے نیو آئل کے ساتھ لبریکیٹ کر لینا ہے اور سب سے پہلے آپ نے کرینک شافٹ کو انجن کیس میں فٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیک سپنڈل کو فٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کرونلی فان کمپنی کا ہم کیک سپرنگ ڈال رہے ہیں جب بھی آپ انجن کھولیں اور کھول کے فٹ کریں تو آپ اس کا سپرنگ ضرور تبدیل کر دیا کریں تو ہم نے کرونلی فان کمپنی کا کیک سپرنگ ڈال دیا ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو ریزنیبل پرائس ہے اور کالٹی بھی بہت اچھی ہے کیک سپرنگ کو آپ نے سپنڈل کے اندر فٹ کرنا ہے اور کیک سپنڈل کو آپ نے انجن کیس کے اندر اس طریقے سے فٹ کرنا ہے اس کی ایک پراپر ارجسمنٹ ہوتی ہے آپ نے اس کو پراپر ارجسٹ کر کے ہی فٹ کرنا ہے پھر باری آجاتی ہے گیر ٹرانسمیشن کی یہ ہے تین عدل شفٹ فورک یہ ہے اس کی کونٹر شافٹ جس پہ چھوٹی چین سپراکٹ چلتی ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں چھیں عدد گیر ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ ہے اس کی مین شافٹ اس کے اندر بھی چھیں عدد گیر ڈرائیورز ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے فٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وہ والا گیر ڈرائیور فٹ کرنا ہے کرینک کیس میں جس کے اوپر کلچ بکسہ فٹ ہوتا ہے گیر ڈرائیور بیسیکلی اس کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس گراری کے اوپر چین چلے اس کو گراری یا آپ سپراکٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم سپراکٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دونوں گرارییں آپس میں مل کے چلتی ہیں ان کو آپ گیر ڈرائیور ہی کہیں گے فائف گیر ٹرانسمیشن ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا فور گیر ٹرانسمیشن سے مختلف ہوتا ہے اس کے اندر جو گیر ڈرائیور ہیں وہ ایکسٹرا ہوتے ہیں یعنی کہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے گیر ٹرانسمیشن میں ٹوٹل دس گیر ڈرائیور ہوتے ہیں اور ہونڈا ڈی لیکس پائف گیر ٹرانسمیشن میں ٹوٹل بارہ گیر ڈرائیور ہوتے ہیں ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے گیر ٹرانسمیشن میں ٹوٹل دو شفٹ فورک ہوتے ہیں اور ہونڈا ڈی لیکس 5 گئر ٹرانسمیشن میں ٹوٹل تین شفٹ فورک ہوتے ہیں ہونڈا سی جی 1 ٹو 5 کے گئر ٹرانسمیشن میں جو شفٹ فورک آتے ہیں وہ ایک کونٹر شافٹ میں آتا ہے اور ایک مین شافٹ میں آتا ہے اور ہونڈا ڈی لیکس 5 گئر ٹرانسمیشن میں جو شفٹ فورک ہوتے ہیں وہ ایک مین شافٹ میں آتا ہے اور دو کونٹر شافٹ میں آتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے دو عدد شفٹ فورک ابھی تک فٹ کر لیا ہیں اور یہ جو لاسٹ والا شفٹ فورک ہے یہ بھی ہم مین شافٹ میں فٹ کر رہے ہیں اور جو اس کے گئر ڈرائیورز ہوتے ہیں ہونڈا ڈیلیکس 5 گئر ٹرانسمیشن کے ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو سے ٹوٹلی مختلف ہوتے ہیں ہونڈا سی جی وان ٹو فائیو والے گئر ٹرانسمیشن کے جو گئر ڈرائیور ہیں وہ اگر آپ ڈیلیکس میں فٹ کریں گے تو فٹ نہیں ہوں گے ہاں ہونڈا ڈیلیکس 4 گئر ٹرانسمیشن جو اولڈ مارڈلز ہیں ان میں اگر آپ فٹ کرنا چاہیں تو ان میں ایزیلی فٹ ہو سکتے ہیں گئر ٹرانسمیشن تو ہم نے مکمل طور پر فٹ کر لیا ہے الحمدللہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گئر شفٹنگ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے موٹسیکل کا گئر شفٹنگ سسٹم بائی پاو پر کنٹرول ہوتا ہے جب گئر تبدیل کرنے کے لئے گئر لیور کو اپریٹ کیا جاتا ہے تو گئر شفٹ شافٹ گئر شفٹنگ ڈرام پر بنی ہوئی ڈسک کو حرکت دیتی ہے یعنی سٹاپر پتی کو حرکت دیتی ہے جس سے گئر ڈرام گھومتا ہے اور ڈرام کے اندر دو گروہ بنے ہوتے ہیں ہونڈا سی جی وان ٹو فائی اور ہونڈا سی ڈی سیونٹی میں اور ہونڈا ڈی لیکس میں تین گروہ بنے ہوتے ہیں جن پر شفٹ فور کا حرکت کرتی ہے جس کا تعلق گئر سے ہوتا ہے جس سے گئر تبدیل ہوتے ہیں یہ ہے مکمل طریقے کار گئر شفٹنگ کا جس سے گئر لگتے ہیں اور نکلتے ہیں ابھی مکمل گئر ٹرانسمیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے جین ہم نے فٹ کر لیا ہے ابھی ہم نے اس کا مین کرنگ کیس فٹ کرنا ہے جب کبھی بھی آپ انجن کو مکمل طور پر ری بیلڈ کریں تو پہلے والے جینز کو اچھی طرح آپ نے صاف کر لینا ہے پھر ہی آپ نے نیو جین لگا کے فٹ کرنا ہے ادروائز لیکیج کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور کرنگ کیس کو دوسرے کرنگ کیس کے ساتھ فٹ کرنا بہت ہی ایزی ہے لیکن اتیاط کے ساتھ آپ نے کرنا ہے ہو سکتا ہے اس دوران آپ جین خراب کر بیٹھیں جتنے بھی بوٹس لگے ہیں سب کو آپ نے مقصود سٹارک کے مطابق ٹائٹ کر لینا ہے آمنے سامنے والے بوٹس کو ٹائٹ کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ایک سائیڈ کے بوٹس آپ پہلے ٹائٹ کر دیں اور دوسری سائیڈ کے بوٹس آپ بعد میں ٹائٹ کریں اس سے یہ ہوگا کہ ایک سائیڈ سے زیادہ بوٹس ٹائٹ ہو جائیں اور جب اینڈ میں آپ دوسری سائیڈ کے بوٹس ٹائٹ کریں گے تو انجن کیس کریک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کرینک کیس فٹ کرنے کے بعد آپ نے گیرز چیک کرنے ہیں مکمل طور پہ گیرز صحیح طریقے سے لگ بھی رہے ہو اور نکل بھی رہے ہو اگر جو گیر پراپر نہ لگ رہے ہو اور جس جگہ پہ نیوٹل ہونا چاہیے اس جگہ پہ نیوٹل نہ ہو رہا ہو تو سمجھ لیجئے گا آپ نے جو گیر ڈرائیورز فٹ کیے ہیں وہ پراپر فٹ نہیں کیے بلکہ کوئی نہ کوئی گیر ڈرائیور آگے پیچھے فٹ ہو گیا یا کوئی نہ کوئی واشل غلط فٹ کر دیا آپ نے اس انجن کے گیر بالکل صحیح کام کر رہے ہیں ابھی باری آ جاتی ہے گیر شافٹ کو فٹ کرنے کی ڈی لیکس کی جو گیر شافٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی نسبت اور اس کی جو سٹاپر پتی ہے اور سٹاری ہے یہ بھی الگ ہوتی ہے ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کی اور ہونڈا ڈی لیکس کی الگ الگ ہوتی ہے کیونکہ جب بھی ہم بائک کی رسٹوریشن کرتے ہیں یا انجن کو ری بیلٹ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری پرابلم آتی ہیں ہونڈا ڈی لیکس کا سمان پرچیز کرتے ہوئے ہمیں اریجنل سمان آسانی سے نہیں ملتا ایک ہی شاپ سے نہیں ملتا اسی لئے میں چیزیں کلیر کر رہا ہوں کہ ہونڈا ڈی لیکس اور ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے جو پارٹس ہیں ان میں فرق ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلچ پلیٹس ہم فیٹ کر رہے ہیں ہونڈا ڈی لیکس کی ایک کلچ پلیٹ بلکل باریک اور چھوٹی سی ہوتی ہے اور دو عدد اس کے ساتھ سپرنگ فیٹ ہوتے ہیں ان کا بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کلچ پریس کرتے ہیں تو وہ جلدی سے کلچ پلیٹس کو فری کر دیتا ہے یعنی سپرنگ کا کام کرتا ہے اس کو مکینیکل زبان میں اس کو جینڈر سپرنگ بھی کہا جاتا ہے جو کہ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے اندر نہیں ہوتے ہونڈا ڈی لیکس کے اندر ہی ہوتے ہیں اور ان کو فٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے بہت سارے مکینیکس ان کو نکال پھینکتے ہیں لیکن وہ فٹ ہوں گے تو آپ کی کلچ کی جو پرفارمس ہے ہنڈر پرسنٹ صحیح کام کرے گی ہونڈا ڈی لیکس کے اندر ایک کلچ پلیٹ ایک پریشر پلیٹ ایک کلچ پلیٹ اور ایک پریشر پلیٹ اسی طرح نو توٹل کلچ پلیٹ اور پریشر پلیٹ ہوتی ہیں ان کو ہم نے فٹ کر لیا ہے ابھی باری ہے بکسہ مکمل فٹ کرنے کی ہونڈا ڈی لیکس کی جو کشن گراری ہوتی ہیں یہ دو ہوتی ہیں ایک کلچ بکسے کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور دوسری آئل پم کی ڈرائیور کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے انجن کے اندر سے ایک ایکسٹرا آواز آتی ہے جب بھی آپ گیر لگا کے کلچ چھوڑتے ہیں تو ایک الگ سے آواز آتی ہے کلچ سائیڈ سے بیسیکلی وہ کشن گراری کی ہوتی ہے اگر آپ کی بائک میں سے وہ آواز آ رہی ہے تو آپ جسٹ اس کی کشن گراری ریپلیس کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا کشن گراری بھی فٹ ہو چکی ہے آئل پم گراری بھی فٹ ہو چکی ہے ابھی باری ہے کلچ بکسہ فٹ کرنے کی کلچ بکسہ فٹ کر کے ایک عدد واشل آپ نے رکھنی ہے وہ لاکھ واشل ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے کلچ باس کو مکمل طور پر فٹ کر دینا ہے اور بہت اتیاد کے ساتھ فٹ کرنا ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موٹسائیکل میں کلچ سسٹم کام کس طرح سے کرتا ہے شروع سے انڈ تک موٹسائیکل میں کلچ کو اپریٹ کرنے کے لیے ہینڈل کی بائیں سائیڈ پہ کلچ لیور نصب کیا گیا ہے اب جب آپ کلچ لیور کو پریس کرتے ہیں تو دباؤ بزریہ کیبل کلچ لفٹر پلیٹ پر پڑتا ہے جس کی مدد سے کلچ پلیٹ کلچ سپرنگ کو پریس کرتی ہیں جس سے کلچ سپرنگو کا پریسر کلچ پلیٹ اور پریسر پلیٹ سے ختم ہو جاتا ہے جس سے کلچ باس یعنی کلچ آوٹر اور انر چونکہ کلچ پلیٹ اور پریسر پلیٹوں کے آپس میں ملنے سے چلتی ہیں پلیٹوں پر پریسر ختم ہونے سے پلیٹ سپری ہو جاتی ہیں انجن سے آئی ہوئی پاور کلچ اور گیر ٹرانسمیشن کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے جبکہ انجن تو سٹارٹ رہتا ہے مگر پاور گیر باکس تک نہیں پہنچتی جس سے کلچ لیور کو ازاد کیا جاتا ہے اور کلچ لفٹر پلیٹ کا دباؤ کلچ سپرنگو سے ہٹ جاتا ہے اور کلچ باس کلچ پلیٹ اور پریسر پلیٹ آپس میں مل جاتی ہیں تلق دوبارہ سے کیم ہو جاتا ہے اور انجن سے آئی ہوئی پاور گیر باکس میں منتقل ہو جاتی ہے اور جب پاور گیر باکس میں منتقل ہوتی ہے تو چھوٹی سپراؤکٹ گھومتی ہے چھوٹی سپراؤکٹ چین کو گماتی ہے اور چین ویل کو گماتا ہے اس طرح ہماری بائیک چلتی رہتی ہے اور جب ہم کلچ کو پریس کرتے ہیں تو انجن فری ہو جاتا ہے کلچ پلیٹس فری ہو جاتی ہیں اور ہماری بائیک چلنا بند ہو جاتی ہے اس طرح سے کلچ سسٹم کام کرتا ہے کلچ بکسہ مکمل طور پر فٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سنٹی فوگل فیلٹر فٹ کر رہے ہیں اس فیلٹر کو ہمیشہ 20 سے 25000 کلومیٹر کے بعد ضرور واش کروا لینا چاہیے اگر آپ کی بائیک کے انجن کا آئل بار بار خراب ہو رہا ہے یعنی آپ انجن کے اندر آئل ڈلواتے ہیں سو ڈیٹھ سو کلومیٹر چلنے کے بعد انجن کا آئل بلکل کالا ہو جاتا ہے تو آپ اس فیلٹر کو کھول کے صاف کروائیں انشاءاللہ 1000 کلومیٹر تک آپ کی بائیک کا انجن کا آئل خراب نہیں ہوگا کالا نہیں ہوگا کلچ سائٹ تو مکمل طور پر فٹ ہو چکی ہے ابھی ہم اس کا ٹائمنگ گیر فٹ کر رہے ہیں ٹائمنگ گیر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائمنگ چھوٹے گیر پہ بھی اور بڑے گیر پہ بھی دو عدد چھوٹے چھوٹے سرکل لگے ہوتے ہیں دونوں کو آپس میں ملا کے آپ نے کیم پین لگا دینی ہے انشاءاللہ ٹائمنگ بلکل 100% صحیح ہے اس کے بعد یہ چھوٹی جو پین آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی اس کا ربڑ کا رنگ چینج کرنے کے لیے ہم نے اس کو کھولا ہے لیکن اس کا جو کام ہوتا ہے کرینک شافٹ کے اندر ایکسٹرا پلے ہوتی ہے اس پلے کو یہ مینج کرتا ہے جتنی انجن کو ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے یہ خود بخود ارجسٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر سپرنگ لگ ہوتا ہے ٹائمنگ گیر اور ویٹ پین ٹائمنگ گیر کی پین مکمل طور پر فٹ کرنے کے بعد سرکٹ پلیٹ فٹ کرنی ہے سرکٹ پلیٹ کی سیل اور چھلے آپ نے مکمل طور پر ریپلیس کر دینا ہے ادر وائز لیکیج ہو سکتی ہے سرکٹ پلیٹ کے تین عدد بولٹس ہوتے ہیں ان بولٹس کو آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کرنا ہے لیکن باری باری اگر آپ ایک بولٹ کو اچھی طرح ٹائٹ کر دیں گے اور دوسرے کو بعد میں ٹائٹ کریں گے تو سرکٹ پلیٹ ٹوٹ سکتی ہے اس کے بعد میگنٹ فٹ کرنا ہے میگنٹ کی ایک عدد واشل ہوتی ہے وہ آپ نے ضرور لگانی ہے اس کے بعد نٹ لگانا ہے اور نٹ کو آپ نے مقصود سٹار کے مطابق ٹائٹ کر دینا ہے پھر باری آ جاتی ہے پسٹن فٹ کرنے کی پسٹن کے جسٹ ہم نے رنگ ریپلیس کیے ہیں جونکہ یہ دوہزار بارہ مارڈل کا انجن ہے اس انجن کی حالت کافی زیادہ خراب تھی لیکن کسٹمر نے انجن کا پہلے بھی کام کروایا ہوا تھا رنگ پسٹن کا کام کروایا ہوا تھا جب بھی آپ انجن مکمل طور پر کھولیں کوشش کیا کریں کہ اس کے اگر پسٹن اور رنگ ٹھیک بھی ہوں تو رنگ بھی آپ ضرور ریپلیس کر دیا کریں پسٹن وہی چلتا رہے اور کوشش یہ کریں اگر جو بائک بہت زیادہ سموک مارتی ہے تو پھر مکمل پسٹن کٹ آپ تبدیل کر دیں رنگ پسٹن فٹ کرنے کے ڈیٹڈ الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے جس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پسٹن کے اندر رنگ کس طرح سے فٹ ہوتے ہیں مکمل ہنڈر پرسنٹ تفصیل کے ساتھ تو اس کی جو راکر پین ہے یہ بھی ہم نے ریپلیس کر دی ہے اس کے بعد سلنڈر بلاگ کو آپ نے انجن کے اندر فٹ کر دینا ہے اس سے پہلے پسٹن کو آپ نے لوپریکیٹ لازمی کر دینا ہے سلنڈر بلاگ کو انجن کے اندر فٹ کرتے ہوئے آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو راکرز ہیں یہ پراپر ارجیسٹ ہوں اگر دونوں راکرز ایک سائیڈ پہ ہوں گی تو آپ کے پوش راڈ ورکنگ نہیں کریں گے انجن سٹارٹ بھی نہیں ہوگا ڈاول پینز آپ نے ٹوٹل انجن کی لگانی ہے آپ نے دیکھو ہوگا ہم نے بھی مکمل انجن کی ڈاول سپنز لگائی ہیں اگر آپ ڈاول پینز نہیں لگائیں گے تو انجن کا مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو انجن کا ساؤنڈ ہی اچھا نہیں لگے گا ڈاول سپنز آپ نے ضرور لگانی ہے تو ہیڈ کے واز ہم فٹ کر رہے ہیں واز بھی ہم نے اس بائک کے نیو ڈال دی ہیں واز بھی ریپلیس کرنے ہیں واز کی سیلیں بھی آپ نے ریپلیس کرنی ہیں آپ نے جس بھی کمپنی کی ڈال لی ہے اچھی کمپنی کی ڈال لی ہے جس کمپنی پہ آپ کو 100% یقین ہو دونوں واز سیلز کو آپ نے فٹ کرنے کے بعد سپرنگ فٹ کرنے ہے سپرنگ کے فٹ کرنے سے پہلے آپ نے واشل ضرور رکھ لینی ہے ایک واشل چھوٹی ہوتی ہے اور ایک بڑی ہوتی ہے جو بڑے سپرنگ کے نیچے آتی ہے وہ چھوٹے سپرنگ کے نیچے آتی ہے دو عدد کاٹرز ہوتی ہیں اور کاٹر کی کٹوری ہوتی ہیں ان کو رکھنے کے بعد آپ پولر کی مدد سے کاٹرز کو فٹ کریں گے یہ سپیشل پولر ہے ایک بار پریس کرنے سے آپ کاٹرز کو ایزیلی فٹ کر سکتے ہیں پہلے دیسی ٹائپ پولر ہوتے ہیں ان سے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا کاٹرز فٹ کرنے کے بعد ہیڈ کو ہم نے فٹ کر لینا ہے ہیڈ فٹ کرنے سے پہلے گیس کٹ بھی ہم نے فٹ کیا ہے اور اس کی چاروں بورٹس جو ہوتے ہیں سٹڈ کے وہ لگا کر آپ نے آمنے سامنے کے مقصود رار کے مطابق آپ نے بورٹس کو ٹائٹ کر لینا ہے ہیڈ سلیٹر کے لیٹڈ رنگ پسٹن انسٹال کرنے کے لیٹڈ سیونٹی کے انجن کو کس طرح سے فٹ کیا جاتا ہے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ہیڈ فٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے پوش رار فٹ کرنے ہے پوش رار فٹ کرنے کے بعد میگنٹ کو گھما کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ پوش رار ورکنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے راکر پٹی فٹ کرنی ہے ڈیلیکس کی راکر پٹی کے اندر دو عدد ڈاولز ہوتی ہیں وہ ڈاولز بھی آپ نے ضرور رکھنی ہے تین عدد بورٹس ہوتے ہیں تینوں بورٹس لگا کر آپ نے اچھی طرح ٹائٹ کر دینا ہے بورٹس ٹائٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے میگنٹ کو ٹاپ پزیشن پہ لا کے یہاں پہ پہلے ٹیپٹس ارجسٹ کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ انجن کو چیسی کے ساتھ فٹ کر دیں گے تو انجن کو سٹارٹ کر کے آئل پم چیک کر کے پھر ٹیپٹس چیک کرنے ہیں ٹیپٹس چیک کرنے کے بعد پھر آپ نے انجن کو مکمل طور پر کلیر کرنا ہے اس بائک کا کلچ سائیڈ کور ہم نے پہلے نہیں لگایا تھا کیونکہ اس بائک کے کلچ سائیڈ کور کو ہم نے پینٹ گیا ہوا تھا اگر ہم پہلے لگا دیتے تو اس کے اوپر سکریچز آنے کے چانسز تھے اسی لیے مکمل انجن فٹ ہونے کے بعد ہی ہم اس کا کلچ سائیڈ کور لگا رہے ہیں اور کلچ سائیڈ کور لگانے کے بعد سارے بورٹس آپ نے ٹائٹ کر دینے ہیں انجن جب بھی آپ ری بیلٹ کریں تو کوشش کریں انجن کی سیلیں اور جین سارے کے سارے تبدیل کر دیں اور کسی اچھی کمپنی کے انجن کے جین اور سیلیں ڈالیں کلچ سائیڈ کور فٹ ہو چکا ہے ڈیلیکس کی اوریجنل گیج ہم لگا رہے ہیں جو بلیک کلر کی ہی ہوتی ہے فوڈ ریس لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو انجن کو باڈی کے ساتھ فٹ کر دینا ہے اس انجن کا ساؤنڈ بھی آپ کو ضرور چیک کروائیں گے جس میں ہم نے جس بائک کی یہ ریسٹوریشن کر رہے ہیں دوہزار بارہ مادل کی جب انجن کو بائک کے ساتھ کسنے کے بعد اینڈ میں آپ کو اس کا ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے لازمی کہ اس انجن کا پہلے والا ساؤنڈ کیسا ہے اور انجن کو ری بیلٹ کرنے کے بعد کا ساؤنڈ کیسا ہے ٹیپٹ کور فٹ کر رہے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس میں ہم نے آپ کو بہت ہی زیادہ حیرت انگیز معلومات دی ہیں انجن کے ریلٹڈ اور بہت ساری معلومات ابھی باقی بھی ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں بھی آپ کو ضرور دیں گے یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ